یو پی وے پنچار چنانک کے انتیب ترنگ کا آج ہورا وددان سترے ظلم میں ووٹنگ کے لیے انیس ہزار پینٹس مددان کنرو کے اٹالیس ہزار پانچ سو چوگر مددان اسطلعوں پر ووٹنگ جاری پنچار چنانک کے لیے پولس پرشاسن نے کیے بیاپاک انتظام تین سو پچھتتر نرکشک ساتھ ہزار پانچ سو چپن اٹھ نرکشک پندر ہزار چالیس مکہ آرکشی اور چوگر ہزار بیس آرکشیوں کو کیا تینا بوشامبی میں گام کی سرکار چننے کے لیے مدداتاؤں کے اندر خاصہ اتصال دیکھنے کبھل رہا ہے زلادکاری شمبو کمار اور ایس پی سجاتہ سنگھ لگتار مددان کنرو کا نرکشن کر رکھی ترستری پنچار چنانک کے چوتھے اور انتیم چرن کے چنانک کے لیے کوشامبی میں صبح سات بجے سے مددان جاری ہے صبح چھے بجے ہی لوگ مددان کی لائن میں لگ گئے علیگرد میں ہو رہے ترستری پنچار چنانک میں لوگوں کا زبردست خاصہ اتصال دیکھا گیا صبح سے ہی لمبی لمبی لائن نے لگ گئیں پرشاسن کی طرف سے چنانک کے دوران قرونہ پرتکول کا پالن کیا جا رہا بیراج میں چوتھے چرن کی ووٹنگ کڑی سرکشہ کی بیچ جاری مدداتاوں کی صبح سہی مددان کے اندروں پر بھاری بھیڑ دیکھنے کو ملی لوگوں میں چنانک کو لے کر غزب کا اتصال دیکھنے کو ملا غازپور میں ایک ہزار دو سو ارتیس گرام پنچارتوں میں چار ہزار چھے سو چوون بودوں پر مددان ہو رہا پنچار چنانک کے مددان کو لے کر اکتیس جنرل جبکی دو سو دو سیکٹرمال سٹیٹ کی نکرانی رہی ہے غازپور میں بردان پرکتیشوں کی بھی جمپ کر بارپیٹ دونوں پکشوں میں جمپ کر چلے لاتشی ڈنڈے بارپیٹ کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل غازپور کے سیبرائی تحصیل کا ماملہ دیش میں لگاتار کورونا سنکھمندو کی سنکھیا تین لاکھ ہی پار پشتے چوہویس گھنٹے میں بلے تین لاکھ اناسی ہزار سے زیادہ کیس و تین ہزار سے زیادہ لگوں کی ہوئی موت کورونا کے قہر سے مہاراشترا سب سے ادھک پرابط ممبئی کے بھی آلہ ٹھیک نہیں مہاراشترا میں ودوار کو ریکارڈ نو سپچھاسی لگوں کی کورونا سے موت ساتھی ترے سٹھ ہزار تین سو نو لوگ پوزیٹیف پائے گئے دیش میں اٹھارہ سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کا ایک مہی سے ہوگا ٹھیکہ کھرن بھاری سنکھیا میں لوگ قرار ہے ڈیسٹریشن ایک مہی سے روسی اسپوتنیک ویکسین بھی لگے گی روس سے آئے دو بیوان پی ام موڈی نے کی روس کے راشپتی ولادیمیر پتن سے باتشی کورونا پر سی ایم یوگی کا منتھن ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعہ سی ایم نے ٹیم الیون کے ساتھ کی بیٹک ویکسینیشن کو لے کر سی ایم نے دیئے دشان رتیش ویکسینیشن کو لے کر سی ایم یوگی کا مہا بھیان ویکسینیشن کے لیے گلوبل ٹینٹرنگ کرے گی سرکار کمیٹی نے کی گلوبل ٹینٹرنگ کرانے کی سفارش نو کروڑ لوگوں کو لگائے جانے ہیں ٹھیکے یوپی میں تیزی سے قابو میں آ رہا کورونا چوبیس گھنٹے میں ملے انتیس ہزار آٹسو چوبیس نئی کیس جبکہ پینتیس ہزار نو سو تین مریض ہوئے ٹھیک کورونا سے پشلے چوبیس گھنٹے میں دو سو چھانسٹھ لوگوں کی ہوئی موت یوپی میں سمیت تین لاکھ سے زیادہ ایکٹیو کیس چار کرون سے زیادہ ٹیسٹ کرنے والا یوپی دیش کا پہلا راج ہے لکھنوں میں چوبیس گھنٹے میں کورونا سے چھ ہزار دو سو چوہدھے لوگوں کی ٹھیک اس طرح راجدانی لکھنوں میں چالیز ہزار پانچ سو چاندوے ایکٹیو کیس لکھنوں میں کورونا کی رفتار ہو رہی دی میں چوبیس گھنٹے میں ملے تین ہزار ساتسو انسٹھ نئی مریض کورونا سے تیرہ لوگوں کی موت کانپور میں کورونا مریضوں کی سنخیہ میں آ رہی کمی چوبیس گھنٹے میں ملے سولہ سو پچاس نئی مریض تیرہ لوگوں نے توڑا دم اترہ کھن میں چوبیس گھنٹے میں کورونا کے چہہزار چوہوان نئی کیس ایک دن میں ریکارڈ ایک سوارٹ لوگوں کی موت ایکٹیو مریضوں کی سنخیہ پینتھالیس ہزار پار سی ایم تیرہ سنگھ راوت کا بڑا فیصلہ کورونا کی کاران چار دھام یاترہ اسگیت کپاٹ اپنے نیامیت سمیہ پر کھلیں گے چار دھام یاترہ کھولے کر مکش منطلی نے بلائی تھی بڑی بیٹھک سارنپور میں کورونا سنکٹ کی بیچ زلہ اسپطال بنا بارات گھر اسپطال میں دیر رات تک دیجے کی دھن پر ناچھتے رہے باراتی نائٹ گرفی اور کورونا نیموں کی اوڑی دھجیا گریٹر نویٹا میں دادری تھانک شیط کے روپواز گاؤں میں کورونا کی گودام میں بھی شن آگ لگ گئی آگ سے آگ میں جل کر لاکھوں روپے کا سامان خاک ہو گیا فابرگیٹ نے کڑی مشکت کے بعد آگ پر خواب ہو پایا لکھنپور کیری کے دھور ہرہ میں اگیاد کارانوں کی جلتے غریبوں کی آشیانوں میں آگ لگ گئی آگ میں لاکھوں روپے کے زمپتی جل کر راک ہو گئی آگ لگنے سے قریب سو گھر چل کر راک ہو گئی ورنسی کے منٹوہ ڈی تھانک شیط میں چاندپور انڈریسٹریل ایریا میں ایپ ایم سی جی کمپنی کے پوروانچل کے سب سے بڑے گودام میں آگ لگ گئی فابرگیٹ کی آدھا درجن گاڑیوں نے آگ پر قابو پایا موسیقی